مانی جرمن تیری کے انصاف اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شریعہ اور غیر قانونی قرار عدالت نے دونوں کو ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنا دی دونوں پر پانچ پانچ لاکھ روپے جمعانہ بھی آئے سینئر سیول جج قدرت اللہ نے عدد کے دوران نکاح کیس کا تیریری فیصلہ بھی جاری کر دیا دوران سماعت ریمارکس دیئے کہ انتالیس دن عدد پر سپریم کورٹ کے جو آرڈر پیش کیے وہ اس سے متعلق نہیں عدالت گزشتہ روز چودہ گھنٹے طویل سماعت کے دلائل اور گواہوں پر جرہ مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا خواہور مانیکہ نے پرائیوٹ طور پر شکایت دار کی تھی جس کی توقع تھی وہی ہوا ایک و غیر اخلاقی الزام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا بےہودہ کیس میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی یہ وہ کیس ہے جس کا سر ہے نہ پاؤں یہ آن چہدری کی کہنے پر بنایا گیا دو دن میں چودہ چودہ گھنٹے میں ٹرائل کیا گیا بریسٹر گوہر نے فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا کہا یہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے کہ بانی پی تی آئے کے کردار کشی کی جائے نارستید بشتہ بی بی کے نام نہ کہیں کیس میں ذکر تھا مگر پھر بھی سزا ہوئی ایک سو پچھتر سیاسی جماعتوں میں سے ایک کے انٹرپارٹی الیکشن دیکھے گئے ایک جماعت سے نشان لیا گیا اب بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا عدلیہ اپنے حلف کی لاج رکھتے ہوئے بنیادی حقوق کا ہی تحفظ کر لیں جس جج نے بطور وزیراعظم میری چھوٹی کروائی اب استیفے دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر طوفانیں بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہے یوت میرے ساتھ کھڑی ہے جو بڑوں کا عدب کرتی ہے نواز شریف کا گجناوالا میں جلسے سے خطاب کہا ہمارے دور میں کرپشن اور مہنگائی کم تھی ہمارے دور میں سی پیک آیا ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی پی ٹی آئی اس وقت اسلام آباد میں دھرنے کر رہی تھی ہماری حکومت رہتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا جب تک ہمارے نوجوانوں کو بائزت روزگار نہیں ملتا چین سے نہیں بیٹھوں گا سڑکیں موٹر ویز بنائیں گے پاکستان کو روشن کریں گے میاں صاحب تین بار وزیراعظم رہے لیکن سندھ میں کام نہ کیا چوتھی بار وزیراعظم مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کا ووٹ لے کر رائیونڈ اور لاہور کی خدمت کریں گے بلاور بھٹو کا تھر کے علاقے چھاچروں میں جلسے سے خیطہ کہا نواز شریف غلط بیانی کر رہے ہیں کہ تھرکول منصوبہ انہوں نے شروع کیا وہ ہاتھ کاتیں گے جو یہاں کے وسائل کی طرف بڑھیں گے الیکشن کے بعد تھرکول منصوبے پر مزید کام ہوگا تھر سے کراچی تک پرینچ چلائیں گے میں واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے باقی تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں شیر کا راستہ روپنا چاہتے ہیں تو تیر پر مہر لگائیں مریم نواز کہتی ہے وائرل بیماری نے بہت نقصان کیا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نون لیگ آٹھ پر ریوری کو گجرانوالا کی تمام سیٹیں جیتے گی گجرانوالا نے نواز شریف کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا جس جلسے نے بازی پلٹی وہ بھی گجرانوالا میں ہوا تھا شہباز شریف کا گجرانوالا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا ایک شخص آیا اور کہا سب چور ہے صرف وہ فرشتہ ہے بانی پی ٹی آئی نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی پی ٹی آئی دور میں کرپشن دوبارہ بڑھ گئی تھی گجرانوالا میں اورنچ ٹرین اور ارفا کریم یونیورسٹی بنائیں انتخابات کے لیے اقدمات مکمل آٹھ فروری کو شفاف الیکشن کے لیے وافت وسائل ہیں بارہ کروڑوں سے زائد بوٹرز ہاں قیرائدہ ہی استعمال کریں گے پاکستان دنیا کے پانچویں بڑی جمہوریت بن چکا ہے وزر اطلاعات مرتضہ سولنگی کے نیوز کانفرنس کہا دہشدگر تنظیموں نے افغانستان کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے خطرے کے باوجود سیکیروٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں انتخابات میں بھی بھرپور سیکیروٹی ہوگی پہلے پولیس پھر ایف سی اور رینجرز اور تیسرے مرحلے میں فالچ تائینات ہوگی نگران حکومت عدالتوں کو کنٹرول نہیں کرتی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے عدالتی فیصلوں پر تنقید کی بھی آزادی ہے عام انتخابات میں صرف چار روز باقی الیکشن منیشمنٹ سسٹم تاہال مکمل فال نہ ہو سکا آروز کی مشکلات بڑھ گئیں فارم پچیس اور چھبیس بھی جاری نہ کیے جا سکے ای ایم ایس میں فارم زجرا میں سرور ڈاؤن سمیت الارچمنٹ اور ڈیٹا کے مسائل سامنے آئے ذراعہ مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے مینول فارم کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے ای ایم ایس پر پانچویں تجرباتی مشک بھی آج کی جائے گی فرضی فارم پینٹالیس اور تینٹالیس بناے جائیں گے آف لائن اور آن لائن ڈیٹا انٹری بھی ہوگی تجرباتی مشک میں درپیش مشکلات پر آروز اپنی ریپورٹ تیار کر کے الیکشن کمیشن کو پراہم کریں گے دراجی میں سیاسی سرگرمیوں پر کھل ام کھلا حملے کی جا رہے ہیں شہریوں کو دوبارہ حراسہ اور خوف صدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انتخابات میں شکست نظر آنے پر الزمات لگایا جا رہے ہیں پیپلز پارٹی رانوما سعید بنی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں حالات کنٹرول میں نہ آئے تو آٹھ پروری کو فسدات کا خوف ہے چھوٹے موٹے واقعات کو نہ رکا تو کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور الیکشن کمیشن معاملے کی تحقیقات کرائیں یہ شہر پہلے دہشت کردی سے پہچانا جاتا تھا اب دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر آسیم طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئے انہوں نے ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائیں اور رہبا ہم ایف آئی آر بھی نہ کٹوائیں استاد نصرور حسن دھمکیاں دے رہی ہیں کہ نو فروری کے بعد دیکھ لوں گا وہ دن گئے جب یہ لوگ جہازوں کو ہائی جیک کرتے تھے ایمکی منحنما پیصل سبزباری کا جواب کہا ان میں کوئی انسانیت نہیں نہرتے لوگوں پر گولیاں چلائیں اور پولس انہیں گرفتار بھی نہیں کر رہی پولس میں اتنی حمد نہیں کہ ان لوگوں کو پکڑے کیونکہ نگران حکومت بھی انہی کی ہے وزیر اعلیٰ نرم نرم باتیں کرتے ہیں ہم اگر اندر سے دیا لیں الیکشن شفاف نہ ہوئے تو ملک میں زیادہ فساد اور ہنگامیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ الیکشن سے سبق سیکھتے ہوئے غیر جانب دار رہنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کا ہے الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو بٹھائیں گے کوشش ہوگی مسائل سے نکلنے کے مشترکہ لاحے عمل پر اتفاق کرا سکے تشدود کا راستہ اپنانے والوں کو قانون کے مطابق نپٹا جائے سیاسی ادم استحکام نئے معاشرے کو بے انتہار نقصان پہنچایا ہے بانی پی ٹی آئی کو کوئی مشورہ نہیں دینا چاہتے جے یو آئی نے ودھیرہ اور خان کلچر سے عوام کو آزادی دی ہے ملک کو پھر سے ترقی کی راہ پر ڈالیں گے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خیطاب کہا ہمارے نوجوان آج بھی اپنے مستقبل سے مایوس ہیں آج پروری کو سب لوگ تماشا دیکھیں گے ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری ہے اس ملک میں آزادی نہیں ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے عام کو حق دلا کریں آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہے ہم لوگوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں دیگر جماعتوں کو صرف اقتدار کا لالچ ہے سکھر میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ کا کہنا تھا میری ماں کو شہید کیا گیا پھر ان کا مشن آصف زرداری نے شروع کیا بلاول بھٹو وزیراعظم بن کے غریبوں کے حقوق کے لیے کام کرے گا جی ڈی اے بی ڈی اے اب نہیں چلے گا صرف تیر چلے گا جیل جیل کہنے والا خود جیل میں بیٹھا ہے یہ تجربہ نہ کیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے اس نے کوئی کام نہیں کیا صرف بچوں کو سوشل میڈیا پر اوئے توئے کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا نونلے کے رحنمارانہ سناولہ کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نہ ہنگائی کا ہے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں تو سب سے بھی ختم کرنی پڑتی ہے اب بھی ہم یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان حالات پر قابو پا لیں گے ہم فیصلہ کریں اور سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں پچھلی بار جو کام نہیں ہو سکے تھیں اب کریں گے مجھے نواز شریف کی برابری کے لیے نہ اہل کر کے ظلم کیا گیا اہل ہو کر لوترہ کی خدمت کرنے کے لیے واپس آیا ہوں جہانگیر ذنین کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے آیا عوام کی خدمت کے لیے اسمبلی میں جاتا ہوں کامیاب ہو کر ترقی آفتہ لودرہ کے لیے تمام وسائل بروے کارڈ لاؤں گا دوسری جانب مسلملی قنون کی سابق ایمینے آئیشہ رجب بلوچ آئی پی پی میں شامل آئیشہ رجب بلوچ جہانگیر ترین کی رہش کا پہنچی آئی پی پی چیئرمن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جہانگیر ترین نے پارٹی کا مفلت پہنچا مانی چیئرمن پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے لیے ایک اور مشکل نو میں کے مقدمات میں سابق ساتھی وعدہ مواف گواہ بن گئے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم سابق رکنے قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنبیر برد وعدہ مواف گواہ بن گئے ذرائع کے مطابق تینوں گواہوں نے ایک سو چون کا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا اجمل صابر کے شیخ رشید کے خلاف وعدہ مواف گواہ بننے کی خبریں اجمل صابر کی تردید کہا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی چیئرمن شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو چھے فروری کو طلب کیا دوسرے جانب انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے کیسز پر سمات عدالت نے سات مقدمات میں زمانت کی درخواستیں شیخ فروری تک ملتوی کرنی ویڈیو لینک کے ذریعے حاضری مکمل نہ ہو سکیں وزید کام نہیں کرنا چاہتا ریٹائرمنٹ تک چھٹیاں دی جائیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی ایک بار پھر چھٹیوں کی درخواست ذراعہ کے مطابق جج محمد بشیر کو کام کی نویت اور دباؤ کی وجہ سے ہائپر اٹنشن کا سامنا ہے کچھ روز قبل بھی ایڈیالا جیل میں دوران سمات طبیعت نہ ساز ہوئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی سن رہے ہیں جج محمد بشیر رمہ سال چودہ مارچ کو اپنے عہدے سے ریٹائر سپریم کورٹ کا ملک بھر میں ججز کی تمام خالی آسامیاں فوری پر کرنے کا حکم ججز کا کام و قدمے کی حقائق کے مطابق حقائق آئین اور قانون کا اطلاق ہے کسی جج کے کردار پر شک نہیں غلط فیصلوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں حقائق اور قانون کے خلاف فیصلہ دینے والے جج کے لیے کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے اغواہ برائیت آوان کے ملزمان کی بریت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ چاری کیا عدالت نے قرار دیا کہ سستہ اور فوری انصاف ہر شہری کا آئینی حق ہے حکومت کا فرض ہے کہ غیر ضروری اور جھوٹے مقدمات کا اندراج روکیں یقینی بنایا جائے کہ جھوٹے مقدمات درج کرانے والے بچ نہ سکیں نیپرا کا عوام کو چار سو چالیس والس کا جھٹکا بزلی کے قیمت میں چار اوپے چھپن پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا کے مطابق قیمتوں میں اضافہ دسمبر کے مہانہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کے بعد میں کیا گیا نیپرا کا اطلاق ایک ماہ کے لیے ہوگا بجلی مہنگی ہونے سے سارفین پر انتالیس ارب اسی کروڑ اوپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا اضافہ کا اطلاق ہے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا بجلی سارفین کو فروری کے بلز میں اضافہ ادائیگیاں کرنا ہوگی پاکستان کے جونیا ٹیم کے بلے باز بھی ناکام انڈر نائنٹین والز کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف قومی جونیا ٹیم 155 رنز پر آل آؤٹ سیمی فائنل کی دور میں کوئی بھی بلے باز وکٹ پر تہر نہ سکا ارفات منحاس 34 شاہ حضیب خان 26 رنز بنات پر نمائے رہے سمائل حسین 19 علی اسپن انیس احمد حرسن 11 اور کپتان ساد بیگ نو رنز بنا سکے عدب کی تاقب میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ بھی مشکلات کا شکار ہے موسیقی موسیقی